ناظرین آداب آئی اینڈی ٹوڈے ہیدرباد کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ تفصیلات اور ہندوستان اور پاکستان کے عنوان پر لوگوں کو الجھاکا رکھنا چاہتی ہے اس کے پاس ترقی کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اسنندراباد کے رکنے پارلیمنٹ بندہ روزہ دادریہ نے اپنے ہلکے کے عوام کے لیے کوئی کام نہیں کیا امبر پیٹ پولیس ٹریننگ کالیج کو برخاص کرتے ہوئے وہاں ڈبل بیٹو مکانات اور ڈگری کالیج تعمیر کرنے کے مطالبے پر انہوں نے کہا کہ حکمت اس ترجویس پر سنگیدگی سے غور کرے گی انہوں نے بتایا کہ آٹیسی چوراہے پر چار سو پچاس کورڑوپے کی سرمایہ کاری کے ذریعے ایک آہانی پول کی تعمیر کا کام بہت جلد شروع ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ امبر پیٹ میں سویریس کا بڑا مسئلہ ہے اور اس کے ہلکے لیے گیارہ تا بارہ ہزار کورڑوپے درکار ہیں ریہ سنتی وزر تعلیم جگدیشوار ایڈی نے تلینگانہ پردیش کانگریس کے صدر اتمکمار ایڈی سے کہا ہے کہ وہ پال لیمانی اتخابات میں شکست کی صورت میں اوزو نگر کے اسمبلی گلکنے سے مصطفی ہونے کے لیے تیار رہے نلگنڈا میں تیار ایس کے پارٹی مدوار وین ارسیمہ ریڈی کی تائید میں روڈ شو اور جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے جگدیشوار ایڈی نے کہا کہ صدر کانگریس راہل گاندی کا حضور نگر میں منقضہ جلسہ ناکام ہو گیا کانگریس نے علاقہ عوام کی شرکت کی طبقہ ظاہر کی تھی لیکن کانگریس کو کوئی گھانت نہیں ڈالا جگدیشوار ایڈی نے اتم کمار ایڈی سے پوچھا کہ وہ پارلیمانی انتخابات میں ہا جانے کی صورت میں کیا کرنے والے ہیں اور ان کا آئندہ کا مستقلہ عمل کیا ہوگا لو سبا کی سپیکر سمیترا مہاجن نے کہا کہ وہ مجوزہ پارلیمان انتخابات میں احسان نہیں لیں گی بلکہ اپنی بخیہ زندگی پارٹی کی خدمت کے لیے وفف کر دینے کا ارادہ رکھتی ہیں ایک خبرہنسہ ایجنسی کو انٹرویوی دیتے ہوئے سمیترا مہاجن نے کہا کہ اندور سے وہ گشتہ سات مرتبہ مستقل منتقیب ہوتے آ رہی ہیں وہ اندور کے عوام کی مشکور ہیں جنہوں نے انہیں ونیس سو اٹھون نم میں پہلے مرتبہ لوگ سوا کے لیے منتقیب کیا تھا سمیترا مہاجن پچھتر سات سے زائد عمروالوں کو ٹکٹ نہ دینے بی جے پی کے فیصلے کا شکار بنی ہیں الکی اڈبانی اور ملی امانو جوشی کو بھی اسی پالیسی کے تحت اس مرتبہ ٹکٹ سے محروم رکھا گیا ہے اگر آپ ٹکنالوجی کے دور میں رہتے ہوئے ٹکنالوجی سے دور ہیں تو سوچئے مت آئیے ایک بار خدمت کا موقع دیجی ہمارے یہاں برینڈڈ کمپیوٹرز ڈیل ایچ پی لینووو لیپ ٹاپ ایکسیسریز امدہ کوالیٹی نیہتی واجبی دام پر دستیاب ہے سکول کالیج کورپیٹ آفس وغیرہ میں بلک کونٹیٹی میں سپلائی کی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹکنیشنز کی نگرانی میں ریپیر کی سہولت بھی موجود ہے اگر آپ اپنے گھر دکان سوسائیٹی سکول وغیرہ کو سیف اور کرائم فری بنانا چاہتے ہوں تو انسٹال کیجئے سی سی ٹی وی کیمرہ جو ایچ ٹی کلیارٹی کے ساتھ دستیاب ہے گزیستہ دس سال سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتماد کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سیلیکشن کمپیوٹرز ویجن اگر کولنی بیزائیڈ ریان ہوتل ہیدرباد ڈیریکٹر سید راشد علی فون نائنیٹ فور نائن سیون ون فائی نائن فائی فور ٹاپ ہندوستانی فیلمی سنے سے وابستہ چھ سو سے زائد شخصیتوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ ملک میں عدم رواداری منافرت اور غرزمت دارانہ ماحول کی خلاف آواز بلند کریں اور مجددہ پالیوان انتخابات میں بی جے پی اور اس کی حلیف جماعتوں کو شکست فاش دے دیں ان شخصیتوں نے جن میں اداکار نصیر الدین شاہ گریش کرناڑ اوشا گنگولی وغیرہ شامل ہیں ایک دستیقتی بیان جاری کیا ہے اس میں کہا کہ ملک ایک نازک مرحلے سے گزر رہا ہے ہر طرف افراد افریقہ ماحول ہے اور شہری حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں تو دوسری طرف دستوری اداروں کو مجھول بنا دیا جا رہا ہے چنانچہ سب کو ایک جھوٹ ہو کر ایسی طاقتوں کا مقابلہ کرنا چاہیے اور انہیں اقتدار سے بے دخل کر دینا چاہیے سہبارباد پولیس نے گیرہ اپریل کو ہونے والے پالیمان انتخابات کے لیے تمام تر انتظامات کی ہیں ملک اجگری اور شہریلہ کے بشمول سات اسمبلی علقے سہبارباد کے حدود میں آتے ہیں کمیٹنا پولیس وی سی سجنار کے مطابق چار آزار آٹھ سو پولیس فورس کے علاوہ چھ آزار ریٹائیڈ بلازمین پولیس انسیزی کیڈیٹس اور بھارت سکاؤٹس کے وائل انٹریس کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں انہیں بتایا کہ سہبارباد میں دوہزار نو سو چوریتر مراکز رائے دائی ہیں ان میں چوریتر کی انتیائی حساس مراکز کی ایسے سے نشاندہی کی گئی ہے سہبارباد کے تمام اسسٹنٹ کمیشنران پولیس کے ساتھ مل کر ایک لاعمل بنا جا رہا ہے تاکہ پورا من رائے دہی کو یقینی بنا جا سکے خیدر آباد میں شادی میں شرکت کے بعد اپنے گاؤں واپس ہونے والے تیز باراتی آج اللہ صبح میدک میں ایک حادثے میں دخمی ہو گئے بتا جاتا ہے کہ سنگا ریڈی کے مغلو گڑے کے سو افراد امبر پیٹ میں شادی کے ایک تقریب میں شرکت کے بعد دو بسوں کے ذریعے آج صبح واپس ہو رہے تھے میدک کے علردگ کے پاس ان کی آٹی سی بس مخالف سم سے آنے والی الانی سے ٹکرا گئی بے شرک افراد کو فریکچر آئے ہیں پولیس نے زخمیوں کو مخامی ہسپیٹل منتقل کیا اور مصروب تحقیقات ہے کانگریس آئی کی اسٹار کمپیڈر ویجے شانتی نے آج پارلیمانی الگیس کندراباد کے مختلف علاقوں میں روڈ شو کرتے ہوئے پارٹی کے انتخابی محیو چلائی خاص بات یہ دیکھی گئی کہ اس روڈ شو میں خود پارٹی کا مدوار اندین کمار یادو غیب تھے البتہ ان کے فرزند حنیل کمار یادو کافی دیر بعد ویجے شانتی کے روڈ شو میں شامل ہوئے تاہم وہ بھی انہیں تنہا چھوڑ کر چلے گئے وارسی گوڑا تارنا کا اور دوسرے علاقہ میں ویجے شانتی کا زبردست خیر مقدم کیا گیا چلسلاتی دھوپ کے باوجود سینکڑا عوام ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے سڑک کے دونے جنب جمع ہوئے تھے تلنگانہ پردیش کانگریس کمیٹی کے خازین جی نارائنڈ ڈی نے وزیر ازم نراندر مودی سے مطالبہ کیا کہ وہ آہم کو بتائیں کہ انہوں نے دوہزہ چودہ میں کیے گئے وعدوں میں سے کتنے وعدے پورے کیے ہیں گاندی بون میں ایک پرس کانفر سے خیتاک کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ وزیر ازم دوہزہ ورنیس کے چناؤں کے لیے نئے وعدے کر رہے ہیں حالانکہ پرانے وعدے دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں جی نارائنڈ ڈی نے کہا کہ کانگریس کا ریکارڈ ہے کہ اس نے اپنے تمام انتخابی وعدوں کو پورا کیا ہے چاہے وہ کسانوں کے خردوں کی معافی کا معاملہ ہو یا پھر عوام کو بنیادی سہول ہوتنگی فراہمی کا وعدہ کانگریس کے انتخابی منشور کی اجرائی کے بعد بی جے پی کے خیمہ میں ایک خلبلی مچھی ہوئی ہے اور نارائنڈر مودی کو اپنی شکریس کا اندازہ ہو گیا ہے پولیس گلگونڈا نے شیخ پیٹ میں منگل کی رات ایک نوجوان کے پاس سے سیل فون اور سات ہزار روپے کی ارخام چھیلنے والی تولی کے شارکان کو گرفتار کر لیا ہے ڈیپٹی کمیشنر پولیس وزون اے آر سری نواز نے میڈیا کو بتایا ہے کہ ٹولی کے ارخانگ ونیس سالہ عبدالباسید حسین اٹھارہ سالہ عارف علی ونیس سالہ پولا میزدانی اور بیس سالہ محمد زمیر جو کہ ریشنباق گلگونڈے کے رہنے والے ہیں راتوں میں آٹوں میں گرش کرتے ہوئے واردتیں انجام دیا کرتے تھے ماضی میں یہ چاروں گلگونڈے میں دو مغلپرا اور سائیمینار میں ایک ایک واردتوں میں بھی ملوث رہے ہیں رانجنز نگر میں واقعی خضرہ گیٹڈ کمیونٹی میں رہنے والوں نے مجوزہ پالیمان اندخابات کے بائیکارٹ کا فیصلہ کیا ہے اس کمیونٹی میں دس ہزار مکانات ہیں اور تقریباً بارہ ہزار افراد رہتے ہیں کمیونٹی کے صدر ڈکٹر محمد علی اور دوسرے نمائندوں امہ حمید اور محمد مسیح نے بتایا کہ ان کے پاس پینے کی پانی کی شدید قلت ہے موقع میں آبرہ سانی اور متعلقہ رکنے سنبھلی پرکاش وارڈ سے متعدد بار نمائندگی کی گئی لیکن اب تک بھی ان کے اس مسئلے کا کوئی حل نہیں نکالا گیا انہوں نے کہا کہ انتخابات کے موسم میں تو سب ووٹ مانگنے آتے ہیں لیکن ان کے مسائل سے کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کمیونٹی کے مکینوں نے آج بابد داخلہ پر پرزور احتجاجی مظاہرہ بھی منظم کیا تاکہ حکام کی توجہ مفضل کروائی جا سکے ایک سو پچیسی امیدواروں کے مدان مقابلہ میں آ جانے کے نتیجے میں پالیمانی حلق نظام آباد میں پھیلی بیچینی اور رجن کو دور کرنے آج چیف الیکٹرال آفیسر عجد کمار اپنی ایک ٹیم کی حمرہ ذریعہ ہیلیکاپٹر نظام آباد پہنچے انہوں نے زلہ کلیکٹرینٹ میں امیدواروں سے ملاقات کی اور ان کے مسائل پر باتشید کی انہوں نے یقین دلایا کہ تمام ازاد امیدواروں کو انتخابی نشان الارٹ کرتے ہوئے ای وی ایم مشینوں میں شمولیت کے لیے روانہ کر دیا جائے گا عجد کمار نے کہا کہ مختصر سی مدد میں ای سی آئیل ای وی ایم مشینوں کی تیاری کے ذریعے ایک اہم کانامہ انجام دیا ہے انہوں نے زلہ کلیکٹر اور کمیشنر پولیس کے ساتھ انتخابات کے لیے کہہ جانے والے انتظامات کا جائزہ بھی لیا تلنگانہ بیڈرس فڈریشن نے مجوزہ پارلیمان انتخابات میں ٹی آر ایس کی تائید کا اعلان کیا ہے تاج کلیکشنہ میں منقض ایک تقریب میں فڈریشن نے اپنے تمام ارکان سے کہا کہ وہ ٹی آر ایس کی بھرپور تائید کرے اور تمام صلاح نشیطوں پر اس کے مدواروں کی کامیابی کو یقینی بنائے ریاست میں ٹی آر ایس حکومت کے دور میں عرضیات کے ریجسٹریشن اور بیلڈنگ کی تعمیر کے زیادت ناموں میں کافی اخلاحات کیے گئے ہیں اس تقریب میں ٹی آر ایس کے کاروزہ صدر کے ٹی رامہ راؤ اور اسکندراباد کے امیدوار ٹی سائیکرن یادو کو تحنیت بھی پیش کی گئی پارلیمانی حلقے اسکندراباد کے ٹی آر ایس و میدوار ٹی سائیکرن یادو نے آج کاشکڑا ڈیویزن کے تحت مختلف علاقوں کا پیتل دورہ کیا اور عوام سے فردن فردن ملاقات کی انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ شہر کی ترقی کے لیے ٹی آر ایس کو کامیاب بنائیں انہوں نے یقین دلائے کہ وہ منتقیب ہونے کے بعد عوامی مسائل کو حل کریں گے نیز عوامی موضوعات کو پارلیمنٹ میں بھی اٹھائیں گے ان کے دورے میں پارٹی کے کارپیٹرس، خائدین اور کارکنوں کی بڑتداد ان کے عمرہ تھی تلنگانہ حکمت کی طرف سے چلائے جانے والے اخامتی مدارس اور کالیجس، میاری تعلیم اور بنیادی سہولوتوں کے ساتھ ساتھ رہائش انتظام کی فراہمی کی بینہ پر والدین اور اولیاء طلبہ کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں ان کالیجس میں داخلوں کے خواہش مندوں کی تداد میں اس سال اضافہ ہوا ہے ریاست کے بارہ انٹرمیڈیٹ کالیجس میں جہاں جملہ نو سو ساٹھ نشیشتیں ہیں سات ازاد تنسو درخواستیں محصول ہوئی ہیں اس مسابقت کو محلوظ رکھتے ہوئے ٹیمریز نے سترہ اپریل کو مسابقتی ٹرسٹ منخط کرنے کا اعلان کیا ہے حالانکہ گشتہ سال ایسیسی امتیانات میں میریٹ پر کامیاب ہونے والوں کو داخلہ دے دیا گیا تھا اخلیتوں کے لئے خائم مخامت اسکول میں پانچویں جماعت میں داخلہ لینے والے خواہش مندوں کی تداد اس سال 45 ہزار سے زائد ہو گئی ہے سنانچہ ان کے لئے بھی 20 اپریل کو تریری امتیان منخط کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے گشتہ سال لٹری کی بنیاد پر داخلے دے دیا گئے تھے حضر آباد کے ڈپٹی میر بابا فسی الدین نے اسمبلی الخے سنت نگر کے تحت بنسی لال پیٹ میں جلشہ شبہ میراج میں شرکت کی انہوں نے اس وقت پر مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ 11 اپریل کو اپنے حق رائدہی کا جم کر استعمال کریں انہوں نے کہا کہ اسلامی اعتبار سے بھی حق رائدہی مسلمانوں کا حق ہے انہوں نے کہا کہ حضر آباد گنگا جمنی تہذیب کا گہوارہ ہے اور ٹیارہ سکمت تمام تخفات میں پھر خیوارانہ مانگیں کی برخراری کے لیے کوشہ آئیں سیڈی پولیس نے انتخاب ضابط اقلاق کے نفاس کے سلسلے میں گاڑیں کو تلاشی کے دوران کل رات زہرہ نگر بنجہ راہیل میں ایک کار سے تین کور چوریسی لاکھ روپے کی رقم ضبط کی شہر میں یہ اب تک کی سب سے بڑی ضبطی بتائی جاتی ہے کمیسٹر پولیس نے انکبار نے بتایا کہ سلسلے میں دو افرانس کو حراست میں بھی لے لیا گیا انہوں نے بتایا کہ تاحال نو کورڑ اور پے کی ضبطی عمل میں آئی ہے دسٹرک ایلیکٹرول آفیسر اور جی جمسی کے کمیشنر زہرہ نکیشو نے آج حضر آباد کے ڈی آر سی سی مراکس پر ای وی ایم مشینوں اور وی وی پیٹ مشینوں کا مائنا کیا انہوں نے کہا کہ دس اپریل کی شب ان کی شہر کے تمام مراکس ذرائدہی کو منتقلی کے انتظامات کر لیے گئے ہیں تلہنگانہ آخیلیتی مالیتی کارپریشن کے منیزنگ ڈیریکٹر ایم وحید نے آج پروفیسر اسے شکور سے حج کمیٹی کی ایگزیکیٹوی افیسر کے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا واضح رہے کہ حکومت میں گوشتا ہفتے ایک علامیہ جاری کرتے ہوئے ایم وحید کو حج کمیٹی کی زیادہ ذمہ داری تفییز کی تھی ریاستی چیپ میٹر کے چندر شکرہ انہیں آج تلگو دشم کے سابق وزیر ایم ونکیٹ ایشہ راؤ سے اسکندراباد میں ان کی رہاجگاہ پر ملاقات کی سمجھے جاتا ہے کہ انہوں نے ونکیٹ ایشہ راؤ کو ٹی آر ایس میں شامل ہونے کی دعوت دی باخبر درائے کے مطابق دونوں خائدین کے باشیت تقریباً ایک گھنٹے تک جاری رہی پارلیمانی الگیس کندراباد کے بی جے پی مدوار جی کشان ایڈی نے آج پدبار اور نگر اور اطراف وقناف کے علاقوں کا دورہ کیا اور اپنے انتخابی مہم چلائی انہوں نے مخامی مندر میں پوجا بھی کی کشان ایڈی نے سولہ ارکان پارلیمنٹ کے ساتھ وزیر اعظم بننے چیپ ملسک کے چندر شکرہو کے دعووں کا مذہر کا خیص خرار دیا انہوں نے کہا کہ ملک کے سلامتی اور پاکستان سے لوحہ لینے کے لیے عوام نرندر موڈی کو دوبارہ وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں چیپ ملسک کے کانگرس امیدوار کونڈا ویششور ایڈی نے آج سری لنگم پلی کے علاقے جات میاپور کونڈا پور وغیرہ میں اپنی انتخابی مہم چلائی بادیزہ حفیظ پیٹ میں ایک پریس کانفیسہ کتاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس عوام سے کیے گئے تمام وعدوں کو پراموش کر چکی ہے انہوں نے اس یقین کا اظہار کیا کہ شیوڑڑا سے اس مرتبہ کانگرس کو کامے بھی ملے گی کیونکہ پورے ملک میں اس وقت کانگرس کی لینڈ چل رہی ہے موسیقی لیڈر 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 منا کھونڈا ویششور ایڈنے منا لیڈر چے یوثنو منا کل دیلچا منا چہئیے گھرٹو تو بس توں دو چہئیے چہئیے کلپالی عنمانو منا مے گلی پینت چالی چے گل لولی چے دھلو انہی چاییے تھی سلاپ کڑو توں نائی عنمیرے راوالی مان پت کل بیلو گلو ننڈالی لیڈر 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 منا کھونڈا ویششور ایڈنے منا لیڈر موسیقی 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 تبلیغی جماعت کے تین روزہ اجتماع کا آج پہاڑی شریف میں آغاز ہو گیا سات اپریل کو دعا پر اس کا اختتام عمل میں آئے گا جس میں مل بھر سے تین لاکھ عرفات کی شرکت متوقع ہوئے کمیشن پولیس رچکنڈا مہش بگوت نے آج اجتماع سے خبل سیکریٹی انتظامات کا معنیہ کیا اور پولیس کے علاوہ نیم افواج کو بھی بندوبست کے لیے تائمینات کرنے کی ہدایت دی ایک سو پچاس ازائے سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے ہیں آٹی سی کی خصوصی بسوں کا بھی انتظام کیا گیا ہے بلکاج گری کے بی جے پی امیدوار سی رامچندر راو نے آج چمپا پیٹ ماروتی نگر سری رام نگر اور کرمن گھٹ میں زبردست انتخابی بہیم چلائی اور ایک بیک ریلی کی خیادت کی انہوں نے عوام سے کمل کو اوڑ دینے کے پیل کی تاکہ نیرندر موڈی کو دوبارہ وزیر ازم بنایا جا سکے ان کے ہمراہ ہزاروں بی جے پی کے کارکن بھی تھے سینئر کانگریسی خواہیت مصابق ایم پی وی ہن منتراؤ اور ملکاج گری کے کانگریس امیدوار ریمیت ریڈی نے آج سابق نائب وزیر ازم بابو ججی مران کی امی پیداشت کے موقع پر ان کے مجسمے کی گلپوشی کی انہوں نے سماج انصاف کے لیے اور دولیتوں کو ان کا مستقام آخام دلانے کے لیے بابو ججی مران کی خدمات گزبردست خراج خیدت ادا کیا شہر حدرمات کی پولیس کا کارڈن سرچ ابھی محلجات سے نکل کر کاروباری بازاروں میں پہنچ گیا ہے خبر ہے کہ آج ایبیٹس میں واقع جگدیش مارکٹ میں محکومے نے کارڈن سرچ کے نام پر کاروبار کو کافی دیر تک رکوا دیا لہذا اس موقع پر سبھی برہم کاروباریوں نے میڈیا کے روبرو بتایا کہ ایسے کارڈن سرچس سے ماحول میں دہشت پھیل رہی ہے جبکہ درشتگردوں کا نام الک سے بدنام ہے اور سوال کیا کہ کیا ہمارے ہیدرباد میں حکومت نام کی کوئی چیز بھی موجود ہے یا پھر پولیس کو کھلے عام ہر خزم کی چھوٹ دے دی گئی ہے حالانکہ پانچ سالوں میں ایک ہی بار آنے والا ووٹنگ کا مرحلہ ابھی عوام کے ہاتھ میں آ گیا ہے اور اسے بہترین انداز میں سونس سمجھ کر استعمال کرنا ہے شہر ہیدرباد کے سائف آباد پولیس حدود سے خبر ہے کہ علاقے میں کانگریس کی مہم چلانے والے ایک شخص اختر کے خلاف میں وہاں کے گھرانی کی لڑکی نے پولیس میں شکایت درج کروائی کہ مبینہ شخص لڑکیوں اور عورتوں کو بہلا پھسلا رہا تھا عورت اور مقامی عوام نے اسے رنگی ہاتھوں پکڑنے کا دعوی بھی کیا ہے کیونکہ اس نے ہیدرباد کے کانگریسی امیدوار محمد فیروس خان کا نام لیا تھا اس واقعے پر مجلس کے رکن اسمبلی جعفر حسین میراج نے فوری سائف آباد پولیس ایسیشن پہنچ کر اس شخص کے خلاف میں سخت کاروائی کرنے پر دباؤ ڈالا بہرحال عوام نے اس بار دیکھ ہی لیا ہوگا کہ جیت حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کرنا پڑتا ہے کنین مجلس اتحاد المسلمین کے صدرہ اور حلقہ حیدرباد کے پارلیمانی امیدوار بیرستر رسد الدین اویسی نے انتخابی مہم کی پدیاتراؤں کے طور پر دن میں حلقہ کاروان کے مختلف محلجات گول کنڈا، فتح دروازہ، دھان کوٹا، بنگلہ دیش گلی، سعادت نگر، موٹی دروازہ وغیرہ میں گھر گھر جا کر لوگوں سے ملاقاتیں کی اور انہیں اوڑ دینے کی اپیل کی اس موقع پر نانن لگر کے پارٹی کارپوریٹر محمد حصیر الدین، کاروان کے کارپوریٹر امیر آجندر یادو کے ساتھ کئی پارٹی کارکن بھی ان کے ساتھ تھے جبکہ شام میں انہوں نے میسکو کالیج، درزی گلی، سدو بھائی گلی، سلطان علی باغ، آریا سما چمن، آندھرا بینک، منی گنڈا بھون وغیرہ علاقوں کے مکینوں سے ملاقاتیں کی پارلیمانی اندخامات کی مہم میں حلقے کاروان کے ایمیلے کوسر مہیددین زبردست حرکیاتی ثابت ہوئے ہیں انہوں نے آج پارٹی کارپوریٹرز محمد حصیر الدین اور امیر آجندر یادو کے ہمراہ ٹی آر ایس کے کاروان انچارج جیون سنگھ کے ساتھ گھر گھر جا کر لوگوں سے ووٹ دینے کی اپیل کی اور لوگوں نے اس موقع پر ایمیلے صاحب کی چاہت میں ان کے بتائے ہوئے ہی راستے پر چلنے کا وعدہ کیا ہے ہمارے سماج میں عرصہ دراز سے کچھ کچھ ہوتا ہے یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے جیسے جملے نہ صرف زبردست شہرت رکھتے ہیں بلکہ بعض دفعہ ایسا بھی ہو جاتا ہے سی ایم کیسی آر کی خرضے میں لائی جانے والی میٹرو ٹرین کے پرکاش نگر اسٹیشن پر کہیں سے اڑ کر آ کر آج ایک بہت بڑا سا فلیکس بوٹ گر گیا جس کی وجہ سے برخی تاروں کو نقصان پہنچا اور ٹرین سرویس متاثر ہو گئی خبر ہے کہ حالات بحال کرنے کی کاروائیاں شروع کر دی گئی ہیں اور انقریب ٹرین بحال ہو جائے گی ملک پیٹ کا یشودہ ہسپیٹل ڈاکٹروں اور سٹاف کی غفلہ تعلہ پروائی کے معاملے میں ان دنوں کافی بدنام ہوا ہے دو دن خبر حیات نگر کے 38 سالہ راشکر ایڈی کے پاؤں کی جگہ رڑ کے ایڈی کی سرجری کر دی گئی جس سے اس کی موت واقع ہو گئی اس واقعے سے بڑا موقع اس کے رشداروں نے ایشودہ ہسپیٹل میں آج کافی ہنگا مارائی کی اور پولیس میں ڈاکٹروں کے خلاف شکایت بھی دش کروائی یاد رہے کہ چند ہفتے قبل اسی ہسپیٹل میں ایک مریض کے گھردے نکال لینے کا واقعہ بھی پیش آیا تھا اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دیکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آپ ڈیٹ ملتے رہیں ملک کے پارلیمانی اندقامات کی مہم میں بھارت ہی میں رہتے ہوئے ابھی پی ایم موڑی نے افتر پردیش اور افترکھنڈ کی جن سباہوں کو مقاتب کیا دہرہ دون کی ریلی میں ہمیشہ کی طرح وکاس کا مدہ چھوڑ کر اور انہوں نے کانگریس پارٹی پر زبردست تنخیدیں کی وہیں سہارانپور کی ریلی میں ایس پی بی ایس پی گڑبندن کو آڑے ہاتھوں لیا جبکہ بیہار کے نتیش کمار کے بی جے پی کے ساتھ دوبارہ آ جانے پر خوشی جتائی ہے بی جے پی کے خومی صدر امید شاہ جو کہ جین مذہب کے پیروکار ہو کر سارے ہندووں کی نمائندگی کا دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے آج بھارت کی مشرقی یاسوتوں کے دورے میں منیپور کی ریلی میں بتایا کہ ادھر کی ساری ریاستوں میں بی جے پی کی حکومت بن جاتی ہے تو سارے بھارت ہی کی طرح یہاں پر بھی ویسی ترقی لادی جائے گی اس کے بعد انہیں ارونانچل پردیش اور آسائم کی ریلیوں میں مخاطبت کرنے کے لیے وہاں لے جایا گیا جبکہ صدر کانگریس راہل گاندھی نے مہاراشتہ میں گھس کر کئی جگہوں پر ریلیاں کی اور عوام نے ان کا پرجوش استقبال بھی کیا بھارت کی متنازعہ بن جانے والی ریاست ادھر پردیش کی سابقہ حکومت کے وزرعالہ اکھیلے شیادوں نے آج اپنی پارٹی کا منیفیسٹ جاری کیا جس میں کسانوں کا سارا خرض ماف کردنے کا وعدہ کیا گیا ہے اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی تحفظات لانے کی بات شامل کی گئی ہے جبکہ کانگریس کی بیٹی پینکا گاندھی نے غازی آباد میں قزیم و شان روڈ شو کیا جس میں سیکھڑن لوگوں کی تعداد نظر آئی بھارت کے پارلیوانی اندخامات سے این خبل جہاں بہت سارے مدوں کو ایک ساتھ لا کر عوام کا ذہن وکاس سے ہٹانے کی کوششیں جاری ہیں وہیں ابھی اگسترہ ویسٹ لینڈ معاملے کو بھی تابوت کی آخری کیل بنانے کی کوشش کی جاری ہے ابھی مرکزی وزر خزانہ بنا دیے جانے والے عرون جڈلی نے حکومت کے انفورسمنٹ ڈپارٹمنٹ کی چار شیٹ کو مدہ بنا کر راہل گاندھی کے خاموشی پر سوال اٹھائے جبکہ کانگریس نے عرصہ دراز سے صرف ایک ہی بات دھوراتی آ رہی ہے کہ جھوٹ سے زندگی زیادہ دنوں تک خطی نہیں چل سکتی بی جی بی پارٹی کے لیے جہاں دہشتگردی کا لفظ بہت دنوں سے زبردست اہم بن گیا تھا ایسے میں پارلیمانی انتخابات کے خوربت میں نقسل واد بھی آ کر اس سے جڑ گیا ہے بتایا گیا ہے کہ سورج زدہ بنا دیا جانے والے جمعہ کشمیر میں صدر راج کی کیلٹھوک دینے کے بعد حکومت کے گورنر نے ابھی تک وہاں کے 919 مبینہ سورج پرسندوں کی سیکرٹی ہٹا لی ہے جبکہ وہاں کی تنظیموں پر پہلے ہی سے پابندی آیت کر دی گئی تھی حالانکہ متنازعہ RSS کا کہیں نام و نشان بھی نہیں لیا گیا غازی کیڈنی سنٹر اور ملٹی سپیشیلٹی ہاسپٹل گردے اور باباسیر کے علاج کا 40 سالہ مشہور ہاسپٹل جہاں ہزاروں پیشنٹس کیور ہو چکے ہیں ڈاکٹر حسینی انٹرنیشنل نائشنل ایوارڈ وننر اور دوسرے ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی زیر خدمات گردے کے تمام امراض کا مکمل ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہے گردے پیل ہو چکے ہوں ڈائیلیسس کروا رہے ہوں یاد رکھیے ڈائیلیسس کوئی علاج نہیں اس سے ایک پیصد بھی گردے ریکوبر نہیں ہوتے ہاں ڈائیلیسس ٹیمپراری ریلیف دے سکتا ہے لیکن ہماری ٹریٹمنٹ سے گردے پھر سے پنکشن میں آ سکتے ہیں گردے شرنک ہو گئے ہوں یا سسٹ ہو گردے کی پتھری ہو کیسی بھی گردے کی تکلیف ہو یا پائلز یعنی بواسیر چاہے بلیڈنگ ہو یا کوم بغیر آپریشن مکمل کیور ٹریٹمنٹ کا ایک ہی سنٹر غازی کیڈنی سنٹر ڈی ال آر ایل مین روڈ اپوزٹ ویکاس ہائی سکول چندرائن گھٹا حیدرباد شل ڈبال نین ڈبال سکس نین تری زیرو ایٹ ٹو فور یا نین تری نین ون تری تو سکس ٹو سکس ون اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کو یہاں سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریے اور سبسکرائب کیجئے اور ساتھی ساتھ بیل آئیکون کو بھی کلک کریے گا جس سے کہ آپ کو تازہ آبڈیٹ ملتے رہیں موسیقی